اب بلی کے بارے بہت سارے سوال ہوتے ہیں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہے من الطوافین ہر را عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اس کا جوٹھا بھی پاک ہے کسی بردن میں اگر بلی مو ڈال دیتی ہے پانی میں تو اس پانی سے وضوک کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا اللہ کے سوال اس طرح معاملہ پیش آیا ہے بلی نے پانی میں مو ڈال دیا اب کیا کیا جائے تو صحابی نے کہا کہ پانی کو انڈیل لو اور اسے وضوک کیا فرما انہا من الطوافین جس طرح خادم اور غلام تمہارے گھر میں چکر لگاتے ہیں اس طرح یہ خادمہ کے طور پر ہی ہے تو اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوگا ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کھانا جائز ہو گیا ہم صرف بات کر رہے ہیں اس کے سعر کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا فضلہ بھی پاک ہے جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے صرف سعر کے بارے میں اور سعر کہتے ہیں جو چیز استعمال کرے جو بچ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفاصل اس لئے بیان کی کہ انسانیت تواہمات سے نکریں موسیقی موسیقی